ایک ہتیا کرنے پر جو سزا ہوتی ہے وہ منموم چودہ سال تک ہی ہو سکتی ہے پر وہیں پہ جو وائل لائف پروٹیکشن ایکٹ ہے جس کے اندر ساپ کے زہر کو بیچنے جیسی چیزیں ہیں اس کے اندر جو میکسموم سزا ہے وہ بیس سال تک ہی دیش میں ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو کہ ساپ کے زہر سے ہر سال مرتے ہیں پر ساپ کے زہر سے بچنے والے لوگوں کی سنخیہ کرونوں اور عربوں میں ہے ساپ کے ایک گرام کی قیمت دس ہزار سے لے کر کے بیس ہزار روپے تک بھی ہو سکتی ہے اور کیا ہے اس وردان کی قیمت جو اس ساپ کے زہر کو کرونوں اور عربوں میں پہنچا دیتی ہے آئیے جانتے ہیں ہم اس ویڈیو دوستو ابھی حالی میں ایک ہائی پروفائل یوٹیوبر کے اوپر ساپ کا زہر نکال کر کے اس کو بیچنے کا الزام لگائے گیا ہے اور اگر یہ الزام صحیح نکلتا ہے تو ان کو پانچ سال سے لے کر کے بیس سال تک کی انڈر وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ جیل بھی ہو سکتی ہے پر کیا ہے آخر اس ساپ کے زہر میں جو کی بھارت کے ہر گاؤں قصبے میں ہزاروں لاکھوں کی سنکھیاؤں میں پائے بھی جاتے ہیں آخر ساپ کا زہر وہ اسمگل کر کے کیا کرنا چاہے گا یار اگر اسمگل کرنا ہی ہے تو گولڈ میں کر لو یا ڈائمنڈ میں کر لو یہ ساپ کے زہر میں کیا رکھا ہے آخر پانچ سال سے بیس سال تک کی سزا کا پرابدھان ایک ساپ کے زہر نکالنے سے کیسے ہو سکتا ہے پر اس سمیں پورے دیش کی میڈیا اسی ٹاپک کے پیچھے پڑی ہوئی ہے بلکہ اس سمیں بہت سارے ٹاپک ہیں جن پر بات کرنا ضروری ہے تو آئیے جانتے ہم اس ویڈیو میں اس ساپ کے زہر کے بارے میں جس کی قیمت آپ سن کر کے ہوش آپ کے اڑ جانے والے ہیں دوستو ساپ کا زہر نکال کر کے اس کو تذکری کرنے کا ماملہ بہت نیا نہیں ہے بس ابھی کیونکہ یہ ایسے ساپ تذکر موجود ہیں اور بہت ہی بڑے بڑے کونٹیٹیز میں یہ ساپ کے زہر کو نکالنا اور illegal طریقے سے اس کی trading کرنے میں بھی بہت طریقے سے شامل رہتے ہیں بس کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس اتنے بڑے معنی میں نیوز نہیں آئی تھی اسی وجہ سے ہم اس ٹاپک سے ابھی انجانتے ہیں دیکھئے ساپ کا زہر نکال کر کے اس کی smuggling کرنا یا پھر اس کو غیر قانونی طریقے سے بیچنا ان سب کے پیچھے صرف ایک کارن ہوتا ہے اور وہ ہے اس ساپ کے زہر کا قیمت اس زہر کی قیمت سن کے شاید آپ کے ہوش اڑ جائیں گے پر ہاں یہ ساپ کا زہر سونے سے بھی زیادہ مہنگا ہے جی ہاں اس ساپ کے ایک گرام کی قیمت چھ ہزار سے لے کر کے دس سے پندرہ ہزار روپے تک ہوتی ہے اور یہ تو پرائز ہے جب ہم اس کی legal delivery کرتے ہیں یا پھر اس کی legal trading کرتے ہیں کسی کسی معاملے میں جب illegal trading دیکھی جاتی ہے تو بڑے مہنے میں جب یہ ساپ کے زہر پائے جاتے ہیں تو ان کی قیمت پچیس کروڑ تیس کروڑ یا پیتیس کروڑ ایسی بھی لگائی جا چکی ہیں اور اس کی قیمت کے ہی وجہ سے یہ black marketing میں اتنا زیادہ famous ہے اور ہر سال پولیس ایسے بہت سارے تسکروں کو گرفتار کرتی ہے اور بہت مہنے میں ونمز کو seize بھی کرتی ہے پر اس بار جو معاملہ ہے وہ ایک high profile youtuber کا ہے جس کا influence اپنی public پہ بہت زیادہ پڑتا ہے اور جس کی وجہ سے میڈیا کو اس کے پیچھے کا پوری کے پوری detail cover کرنا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے والے ہیں کہ ساپ کا زہر جو اگر انسان کے باڈی میں ایک ایمل بھی چلا جائے تو پورے کے پورے سسٹم کو ہلا سکتا ہے وہ ساپ کا زہر ایک شراب سے ایک وردان کیسے بن جاتا ہے اور کیا ہے اس وردان کی قیمت جو اس ساپ کے زہر کو کروڑوں اور عربوں میں پہنچا دیتی ہے آئیے جانتے ہیں ہم اس وردان دیکھئے 3 نومبر 2030 کو نویڈا میں ایک FIR ریجسٹر کی جاتی ہے اور یہ FIR ہوتی ہے ایلویش یادو اور ان کے کچھ ساتھیوں کے نام پہ اور اس FIR میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ کسی ریو پارٹی میں illegal طریقے سے snake venom کو سمگل کرتے تھے اس کی illegal trading کو کرتے تھے اور اس FIR کے اکارڈنگ ایلویش یادو اور ان کے ساتھیوں پہ Under Wildlife Protection Act 1972 کے حساب سے کیس درج کر لیا جاتا ہے اب آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ریو پارٹیز کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو آئیے جانتے ہیں یہ ریو پارٹیز کیا ہوتی ہیں دوستو جو ریو پارٹی ہوتی ہے یہ ایک بہت ہی privately organized party ہوتی ہے جس میں کسی واتس اپ گروپ کے ذریعے یا پھر کسی local community group کے ذریعے ان پارٹیز کو organize کیا جاتا ہے اور اتنی زیادہ private ہونے کے ناتے ایک بہت ہی favorite اڈڈہ بن جاتا ہے black marketing والوں کے لیے smugglers کے لیے اور ایسے drug dealers کے لیے ان ریو پارٹیز کے اپنا بزنس چلانا ایسے ہی ایک ریو پارٹی میں ایلویش یادو اور ان کے دوست گئے ہوئے تھے جہاں پہ ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ snake کے venom کو illegal طریقے سے supply اور اس کی business deals کو کرتے ہیں خیر ہم اپنے ویڈیو ٹاپک میں واپس آتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا ہے اس ساپ کے زہر میں جس کی ایک بون پورے انسان کو مار سکتی تھی اور آج وہی ایک بون ہزاروں لاکھوں اور کرونوں کے دام میں بگ رہی ہیں دیکھئے ہر سال بھارت میں ہزاروں اور لاکھوں لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی موت ساپ کے کاٹنے سے ہوتی ہے اور جو ساپ کے کاٹنے کے بعد جو اس کی دوا ہوتی ہے یا پھر اس کا anti-toad ہوتا ہے وہ خود میں ایک snake ونم ہی ہوتا ہے یہ سن کر کے بہت سے لوگوں کو صدمہ بھی لگ سکتا ہے کہ ایک ساپ کے کاٹنے کے بعد اس کو پھر سے ساپ کا زہر دے دینا اور اس سے وہ آدمی بچ جائے یہ کسی وردان سے کم نہیں ہے یعنی کہ آپ نے ایک کہاوت سنی ہوں گی کہ لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے اسی طریقے سے جو ساپ کا زہر بات یہ ہے کہ جو ساپ کا زہر ہوتا ہے وہ بہت ہی ایک ریئر چیز ہوتی ہے اگر ہم ایک ساپ کے پورے زہر کو نکالتے ہیں تو اس میں ہمیں پانچ یا دس ایمیل زہر ہی ملتا ہے اور اس کا ریئر ہونا اور بہت ہی زیادہ یوسفول ہونا ہی اس کو اتنا زیادہ ایکسپنسیو بناتا ہے اس کے علاوہ آپ یہ سن کے سپرائز ہو جاؤ گے کہ جو ساپ کا زہر ہے اس کے اندر کچھ ایسے پروٹینز ہوتے ہیں جن سے ہم ہرٹ سٹروک اور بہت سارے ایسے کینسلز اور بہت سارے ایسے کارڈیو گیسکلور ڈیزیز ہیں جن کا جو علاج ہے وہ ساپ کا زہر ہے اب اگر کوئی چیز اتنی ہی زیادہ علاج میں کام آنے والی ہے اور اس دنیا کو اس کے اوپر اتنی ڈیپنڈنسی دکھانی پڑ رہی ہے اور وہ چیز اتنی زیادہ ریئر بھی ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا دام اتنا زیادہ بڑھا ہوا ہونا پر سوال آتا ہے کہ وہ ساپ کا زہر جس میں کے اندر نیورو ٹاکسک ونم ہیمو ٹاکسک ونم جیسے چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ کسی کے لیے دوہ کیسے بن سکتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ ساپ کا جو زہر ہے وہ ایک شراب اور ایک وردان کیسے ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ساپ کا مو ہوتا ہے اس کے اندر ایک ہائلی ٹاکسک سلائیوہ ہوتا ہے اور اس سلائیوہ کے اندر زو ٹاکسن نام کا ایک کیمیکل سبسٹنس ہوتا ہے اور یہ کیمیکل سبسٹنس اپنے پرے کو امموبلائز کرنے کے لیے اور اپنے پرے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ہیلپ کرتا ہے یہ تو ہو گئی اس کے ہامفل ایفیکٹس کی بات اب ہم اگر بات کرتے ہیں اس کے پوزٹیف ایفیکٹس کے بارے میں تو یہ جو زو ٹاکسن ہے اور اس کا جو سلائیوہ ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے پروٹینز ہیں جن سے ویریس ٹائپس آف ڈرگز بنایا جا سکتے ہیں اور یہ ڈرگز ہیلپ کرتے ہیں ہمارے سٹروک سے بچنے کے لیے کارڈیو ویسکلو ڈیزیز سے بچنے کے لیے اور بھی ایسے بہت ساری بیماریاں ہیں جن میں یہ ڈرگز بہت ہی زیادہ ہیلپفول ہوتے ہیں فور اگزامپل ٹائرو فائیبن ٹائرو فائیبن ایک انٹی پلیٹ لیٹ میڈیسن ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں اگر ہمارے باڈی میں کہیں پہ بھی ایکسسیو بلڈ کلوٹنگ ہوتی ہے اس کے علامہ اپٹی فائیبٹائی یہ ایک ایسا ڈرگ ہے جس کو ہم اس نیک وینم سے نکالتے ہیں اور اس کا یوز ہوتا ہے کورونری آرٹری ڈیزیز میں جس میں ہم کسی بھی طریقے کے کلوٹنگ کو ختم کرنے میں اس کا یوز کرتے ہیں اب اتنی باتیں جو ہمارے بیچ میں ہوئی آپ اس سے ایک چیز ضرور ریکال کر سکتے ہو کہ جو ہر سمسیا کا سمدھان ہوتا ہے وہ اسی سمسیا میں ہی ہوتا ہے اور یہ ساپ کا جو وینم ہے یہ ٹھیک اسی کا جیتا جاکتا اگزامپل ہے اس کے ساتھ ہی آہ اپ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کافی پسند آیا ہوگا اور اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا ساتھ ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تب تک کے لیے گود بار